تھیورم کو پروف کرنے کے لئے پروف میں سب سے پہلے ہم سٹیٹمنٹ ریزنز کنسیڈر کرتے ہیں اور فرسٹ کیس کی طرف مو کرتے ہیں فرسٹ کیس میں آپ نے یہ لیٹ کیا تھا اگر اے بی ڈی ای سے گریٹر ہے نا تو آپ نے اس میں کنسٹرکشن یہ کی کہ ایل اور ایم دو پوائنٹس لیے اس ٹرائنگل میں اے بی پوائنٹس کو اس طرح آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ اے ایل اور ڈی ایکوال ہوں ٹھیک ہے اور اے ایم اور ڈی ایف ایکوال ہوں اور اسی طرح بیس میں بھی بی سی کو آپ نے نہیں کنسیڈر کرنا بلکہ ایل ایم جو ہے وہ ای ایف کے ایکوال ہوں ٹھیک ہے بیسیکلی کے ساری کنڈیشن آپ نے یہاں کنسیڈر کر لینا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے اگر یہ کنڈیشن ہولڈ کر رہی ہے نا تو یہ جو دو ٹرائنگلز آپ نے خود سے ڈراؤ کی ہیں اے ایل ایم اور سیکنڈ ون ایس ڈی ای ایف ٹھیک ہے ان دونوں کو ذرا ہم کوریسپونٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں دیکھیں اینگل اے ایس کونگرینٹ ٹو اینگل ڈی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس گیون ہے کہ دونوں ٹرائنگل سیمیلر ہیں تو سیمیلر میں اینگلز ایکوال ہوتے ہیں اس وجہ سے اینگل اے ڈی گیون ہے کہ ایکوال ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے خود یہاں کنسیڈر کیا ہے کہ اے ایل جو میئرمنٹ ہے وہ ڈی ای میئرمنٹ کے ایکوال ہے کیوں کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں ایل پوائنٹ ہی اس طرح لیا ہے سچ ڈی ایل ایس کونگرینٹ ٹو ڈی ای اب ہم اے ایم کو کمپیر کر لیتے ہیں کہ اے ایم جو ہے وہ کونگرینٹ ہوگا ڈی ایف سے اور یہ بھی آپ نے کنسٹرکشن میں ہی ریٹ کیا ہے کہ ایم پوائنٹ آپ نے اس طرح لینا ہے سچ ڈی ایف اس کونگرینٹ ٹو ڈی ایم تو یہ دو کرنیشن ہوگی ہیں اب آپ نے نیکس پرکنگ یہ کرنی ہے کہ چیک کرنا یہاں پہ کوئی پاسٹولیٹ تو نہیں ہولڈ کر رہا اگر کوئی پاسٹولیٹ ہولڈ کر رہا ہے تو بیسیکلی اس کے اکارڈنگ ہمیں دونوں ٹرائنگلز کو کونگرینٹ صورتیں جو کوئی挑ید کر دینا چاہیے یہاں پہ دیکھیں اس اس کے ایکول ہے اگر ہم یہاں پہ ہر اینگل اور ہر سائٹ کی کورسپونڈنگ تیکھیں نا angles of congruent triangles ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ angle m بھی congruent ہوگا angle f کے اور اس کی بھی reason یہ ہوگی corresponding angles of congruent triangles ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو دو ہم نے results deduce کی ہیں نا ان کو next apply کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ دو conditions true ہیں یہ دو conditions hold کر رہی ہیں تو بسیقلی کہ ہاں سے ہم کیا بتا سکتے ہیں دیکھیں یہاں آپ کو یہ given ہے l e کے equal ہے لیکن question میں آپ کو given ہے کہ e point اور b یہ دونوں vertex اس طرح given ہے کہ یہ دونوں angle equal ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ angle l کو آپ angle b کے congruent بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں اس کے علاوہ next ایک اور step پہ move کرنا ہے کہ اگر l b کے equal ہے نا تو اسی طرح یہاں سے آپ کو ایک step میں تو given ہے کہ am congruent ہے ڈی ای کے اور اس کے ساتھ آپ کو جو information ہے نا وہ یہ given ہے کہ angle m اور angle f equal ہیں but آپ کو تو یہ given ہے کہ f جو ہے وہ c کے equal ہے اگر f but fc کے equal ہے یہاں reason لکھ دیتے ہیں f is equal to angle c اگر یہ دونوں angle congruent ہیں تو it means آپ یہاں پہ angle m کو angle c کے congruent بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور from above لکھنے above result سے ہم یہ deduce کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو دو angle ہیں نا angle m اور angle f equal ہیں اور اسی طرح angle m اور c equal ہیں basically اس میں یہ جو angle m اور c والا result ہیں ہم اس کو highlight کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں مزید next working کرنی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ دو angle equal ہوں اور یہ دو angle بھی equal ہوں جو یہاں ان دو points پر بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے lm line bc کے parallel ہوگی ٹھیک ہے hence آپ یہاں پہ نا اس result کو star mark کر دیں تو یہاں پہ لکھیں کہ as we know that angle l is congruent to angle b and angle m is congruent to angle c اگر ان دونوں results پر فوکس کیا جائے نا اس کا مطلب ہے lm line جو ہے وہ parallel ہے bc کے اگر angle equal ہونے کی وجہ سے lm parallel ہے bc کے تو یہاں پہ آپ previous theorem use کریں تو اگر کوئی کسی بھی side کے parallel آپ ایک line draw کرتے ہیں جیسی یہاں پہ bc کے parallel lm موجود ہے اور l اور m جو point ہیں وہ intersect کر رہے ہیں a b اور a c کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو sides کی ratio ہوگی وہ equal ہوگی تو a l by l b measurement equal ہوگی a m by m c measurement کے ٹھیک ہے تو a m by m c یہاں پہ put کر دیں اگر آپ کے پاس یہ ratio equal آ رہی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اسی side کا ذرا reciprocal consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے reason میں لکھ دیں کہ یہاں پہ l m اور bc آپس میں equal ہیں اور پھر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں taking reciprocal reciprocal لینے سے a l by a l measurement equal آ رہی ہے m c by a m measurement کے ٹھیک ہے آپ کیا کریں اس میں دونوں sides پہ one کو add کر دیں جب آپ one کو add کر کے lcm لیں گے تو یہاں پہ l b plus a l لائے گا ٹھیک ہے اور اس side پہ lcm جب آپ لیں گے تو وہ l plus a m d بلائے گا ٹھیک ہے اور یہاں reason میں لکھ دیں adding one on both sides ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو result ہے جس میں آپ نے یہاں پہ deduce کیا a b by a l equal ہے a c by a m کے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہاں سے idea ہے a b total length جو ہے وہ a l plus l b equal ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو a c total length ہے وہ a m plus m c equal ہے ٹھیک ہے ان دونوں results کو basically ہم نے یہاں پہ use کیا جس سے ہمیں یہ والا relation ملا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ a l تو construction کا part ہے اگر یہ construction کا part ہے تو اس کو ہم بیچ میں سے exclude کر دیتے ہیں تو a l کو آپ دیکھیں تو وہ d e equal تھا start میں ہم نے construction میں یہ ہی late کیا تھا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے put کر دینا ہے a l کی جگہ d e اور a m کی جگہ d f ٹھیک ہے تو جب آپ یہ result دونوں میں put کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ reason میں ہمیں mention کرنا چاہیے کہ a l is basically congruent to d e and a m is congruent to d f ٹھیک ہے اب یہ ایک side ہم نے prove کیا ہے similarly کر کے لکھتے ہیں similarly we can prove that a b by d e جو measurement ہے نا وہ congruent ہے basically یا equal ہے b c by e f کے ٹھیک ہے اور یہ جو دو results آ رہے ہیں ان کو ہم ایسا کرتے ہیں highlight کر لیتے ہیں اس کو one mark کر دیں اس کو two mark کر دیں ناں کہ موسیقی